دعوت کے اندر خرافات زیادہ ہیں ناج گانا ڈی جے وغیرہ تو کہے اس صورت میں بھی وہاں شرکت کرنا سنت ہے اور نہ جائیں گے تو یہ ترک سنت ہو گئی یا نہیں تو دعوت کا جو قبول کرنا سنت ہے نا وہ اس صورت میں سنت ہے کہ جبکہ وہاں پر یہ چیز معلوم ہو کہ ناج گانا ڈی جے ڈھول اور اس قسم کی کوئی بھی خرافات اس دعوت کے اندر نہیں ہے تو اس صورت میں ہی اس میں قبول کرنا سنت ہے ورنہ اس کو قبول نہ کیا جائے اسی طرح بارے شریعت میں مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی نے پھر فرمایا اور ہدایہ وغیرہ کے اندر بھی کہ حوالے سے اس قسم کی تحریر قطب فقہ کے اندر موجود ہے کہ اگر وہاں چانتا ہے کہ وہاں اس طریقے کی خرافات ہیں یعنی غیر شریعت چیزیں وہاں پر ہیں اس طریقے سے تو پھر یہ دعوت کا حق اس پر لازم نہیں ہے یہ جائے تو اس لئے وہاں انکار کر سکتا ہے جبکہ غالب غمانوں کے ہاں اس گھر کی شادی میں اس قسم کا معاملہ رہتا ہے تو پھر اس سے یہ ترقے سنت نہیں ہوگا کیونکہ سنت تھا ہی اس وقت دعوت میں جانا کہ جب یہ دعوت گناہوں سے پاک ہو تو اس لئے نہ جائے اب اس میں یہ کہ دعوت کے اندر آوام کی اور خاص کی تھوڑی سی فرق ہے تھوڑا اس کے اندر جیسے خاص وہ لوگ ہوتے ہیں جو دینی پیشبہ مانے جاتے ہیں یا سوسائٹی کے اندر ایسے پرسن ہوتے ہیں جن کو لوگ تعظیم کی نیت سے دیکھتے ہیں وہ خاص کے جملے میں ان کو جب بھی کہا جاتا ہے تو خاص سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں اپنے سناؤں کو نا ہے آوام و ناس یا پھر خوائص لوگ یا خاص اور عام جو ہوتے ہیں تو جیسے مسجد کے امام ہیں پیر صاحب ہیں علاقے کے مولانا صاحب ہیں مدرسے کے پڑھانے والے مدرس ہیں یا اس قسم کے گھرانے ہیں کہ جو تعظیم کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں زمانے میں تو ان لوگوں کے لئے علاقے کے لئے عزیم البرکت امام اللہ سنت نے اس قسم کی دعوت کے تعلق سے رشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص جس کو دعوت دی گئی ہے یہ جانتا ہے کہ وہاں پر خرافات اس قسم کی موجود ہے اور ان کو یعنی پیر صاحب کو یا علم صاحب کو دعوت میں لے جانے کے لئے لوگ آئے ہیں اور یہ شخص کو یہ معلوم ہے کہ میری عزت اور عظمت ان لوگوں کے لئے بہت ہے کہ اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو ان لوگوں کو گوارہ نہیں ہوگا اور ہر صورت میں مجھے لے کر ہی جائیں گے شادی میں یا دعوت میں یا جہاں پہ یہ اس طریقے کا معاملہ ہے اپنی خوشی میں شامل کریں گے اور ان کو یہ پیر صاحب کو یا اس جو یہ خاص میں سے ہے ان کو یہ علم ہے کہ وہاں اس طریقے کی خرافات ہے اور ان کا نہ جانا ان کو گریہاں گزرے گا ہر صورت میں ہی لے کر جائیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ جائیں اور اگر یہ جانے سے انکار کر دیں اور یہ جانتے ہیں کہ میں انکار کر دوں گا اس شرط پہ کہ جب تک وہاں سے وہ خرافات یہ لوگ ختم نہ کریں یعنی اس کا نہ کرنے کا اہد کریں مجھ سے جب تک میں نہیں جاؤں گا تو پھر اس شخص پہ یا واجب ہے کہ یہ انکار کرے جب تک کہ وہاں سے وہ اس پہ ہٹانے کے لئے راضی نہ ہوں جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میری عزت ان کو اتنی مطلوب باز ہوتا ہے کہ ایسے گھر کے اندر معاملے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب قریب رہتے ہیں علاقے شہر کے اندر تو ان کو دعوت میں شرط کے لئے لے جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ اسی تعظیم والی شکشیت ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہیں جائیں گے تو لوگ قریبی معاملہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کا تو ان کی شرط ان کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اگر وہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا اگر ہی جانتے ہیں کہ ایسے گھر آنے کے اندر میری عزت اتنی ہے اور میرے کہنے کا عدہ بہترام اتنا ہے کہ میں منع کروں گا تو یہ ان خرافاتوں سے رک جائیں گے تو پھر ان کو اس بلانے پر نہیں جانا چاہیے جب تک کہ یہ اس خرافاتوں کو یعنی روکیں نہ تو یہ اس وقت تک منع کر سکتے کہ میں نہیں جاؤں گا اچھا دوسرا یہ اللہ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اگر یہ شخص جانتا ہے کہ میری عزت ان کی نظر میں ایسی ہے کہ جب تک میں موجود رہوں گا یہ کسی قسم کی ماں خرافات نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ پیر صاحب جا کے بیٹھیں اور جس جگہ پر معاملہ ہے وہاں جب تک وہ رہیں گے تو وہاں پہ وہ ناج گانے کا سسٹم نہیں ہو گئی ہے ان کی موجودگی میں اگر یہ شادی میں شریک رہیں گے تو وہاں پہ خرافات نہیں ہو سکے گی تو پھر تب بھی صورت من کو لازم اور واجب ہے کہ یہ جائیں اور وہاں پہ خرافات کو روکے ہیں یعنی اس کے سمجھے جب کوئی غالب اومانوں کے ہاں میرے کہنے سے وہاں فرق پڑے گا میرے جاننے سے میری شرم سے لوگ وہاں نہیں کر پائیں گے تو اگر سوال کرنے والے آتے ہیں دائرے میں یعنی خاص لوگوں کے اگر یہ عالم صاحب ہیں یا پیر صاحب ہیں یا مسجد کے امام ہیں یا کوئی ایسی دینی شخصیت ہیں اپنے علاقے میں جو مشہور ہوں اس اعتبار سے یعنی عزتدار ہونے کے اعتبار سے کہ لوگوں کو ان کی تازی میں ایسی مقصود ہو کہ ان کی دعوت ہو اور یہ جانتے ہوں کہ میں رہوں گا تو یہ لوگ میرے کہنے سے منع کر دیں گے یا میری شرم سے لوگ نہیں کر پائیں گے تو چلے جائیں اسی شرط پہ کہ وہاں یہ سب نہیں ہوگا تو میں جاؤں گا آپ کی عزت ان کو مطلوب ہوگی تو وہ سب ختم کر کے آپ کو لے جائیں گے جبکہ یہ یقین ہو تو اس صورت میں بھی ایسی شادی میں کہ جہاں یہ سب معاملے خورفات کیوں جا سکتے ہیں ان کو روکنے کے لئے یعنی یہ کہ امر بل معروف ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے والی بات اور اس کے علاوہ اگر ایسا معاملہ ہے یعنی جو آوام کے لئے ہے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے دینی پیش والے ایک نورمل مسلمان ہے اب یہ کہ یہ جائے گا تو پھر اس صورت میں وہ ہی ہے کہ اگر وہاں جانتا ہے نہیں ہے اس کو منع کر سکتا ہے اور مفتی حمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی نے اس کی وضاحت کے اندر ایک چیز اور بھی فرمائیے کہ اگر مکان جو ہے جہاں کھانا کھلائے جا رہا ہے وہ ان خورافات سے دور ہے مطلب یہ کہ دوسری جگہ ہال میں ناج گانے کا پروگرام رکھا ہے اور کسی دوسرے مکان پر دوسری جگہ پر کھانے کا پروگرام ہے وہ یہ دونوں چیز الگ الگ جگہ پر ہیں تو یہ بندہ پھر وہاں پر جا سکتا ہے جہاں پر عام کھانا ہو خورافات والا معاملہ نہ ہو تو یہ کھانا کھا کر وہاں سے آ سکتا ہے تو اس حساب سے بھی ایسی برات میں شرکت کر سکتے ہیں کہ جہاں یہ معلوم ہے کہ ناج گانہ ہوگا لیکن یہ کہ ایسی شخصیت کو الگ بٹھائے جائے گا ان لوگوں سے خورافات والوں سے یا یہ جو خورافات والے معاملے یہ نوجوان لڑکے کر رہے ہیں الگ کہیں انہوں نے ڈی جے وغیرہ بک کرا دیا دوسری گلی میں وہاں ہی سب کر رہے ہیں لیکن کھانے کا دعوت کا تعلق دوسری طرف ہے تو اس صورت میں بھی جا سکتے ہیں جہاں کھانا وغیرہ ہو کھا کے آ سکتے ہیں مرنہا بازی کھانا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں چلے لیکن کھڑو سکتے ہیں سکتے ہیں پتھر نے ہسر آلے پورنوار پورنوار بنائیا